بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں ہم نے لیکشن نمبر دو میں ورموزِ اوقاف کا کچھ حصہ پڑھا ہے تو جو بقیہ اس کا حصہ ہے وہ ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں سو بیتاخیر اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں نمبر پانچ پہ ہے ختمہ انگلیس میں اسے فل سٹوپ کہتے ہیں تو ختمہ کی علامت یہ آپ کے سامنے دکھائی گئی ہے یہ ہے یاد رہے کہ یہ بھرپور ٹھہراؤ کی علامت ہے یہ علامت جملے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے جملے کے اختتام اور انگریزی کے مخففات کے بعد بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے پھر سے سن لیں کہ جملوں کے اختتام اور انگریزی کے مخففات کے بعد یہ علامت استعمال ہوتی ہے مثالیں مثال نمبر ایک ہے اکرم نے کھانا کھایا یعنی جملہ مکمل ہوا اور یہ علامت ظاہر کی جائے گی نمبر دو انور نے ایم بی بی ایس کا امتحان پاس کر لیا ہے یعنی ایم علامت بی علامت پھر بھی علامت ایس کا امتحان پاس کر لیا ہے نمبر تین اللامہ محمد اقبال ایم اے پی ایچ ڈی تھے ایم اے پی ایچ ڈی تھے یعنی علامت کا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہے چھے نمبر پر سوالیا یا استفہامیا سوالیا یا استفہامیا انگلش میں سے sign of interrogation کہتے ہیں تو سوالیا یا استفہامیا کی علامت یہ آپ کے سامنے ہے ظاہر کی گئی یہ علامت سوالیا جملوں کے آخر پر استعمال کی جاتی ہے یعنی جب کسی جملے میں کچھ پوچھا یا دریافت کیا جاتا ہے تو یہ علامت ظاہر کی جاتی ہے اس میں بھی جملے کی طرح بھرپور تھہراؤ ہے مثال مثالیں آپ نے سن لی ہیں بلکہ سنیے مثال نمبر ایک ہے آپ کا نام کیا ہے اب دیکھیں اس میں کچھ دریافت کیا گیا پوچھا گیا ہے تو یہاں استعمال ہو گئی یہ علامت آپ کا نام کیا ہے نمبر دو کمرے میں کون ہے کمرے میں کون ہے یہاں بھی یہ علامت استعمال ہوگی کیونکہ یہاں بھی کچھ پوچھا گیا ہے تو نمبر تین آپ کب آئے آپ کب آئے تو یہاں بھی کچھ اچھا گیا یا دریافت کیا گیا ہے لہذا یہاں بھی یہ علامت استعمال ہوگی تو نمبر ساتھ پر ہے ندائیہ ندائیہ انگلش میں سے ایکسکلیمیشن کہتے ہیں ندائیہ ندائیہ کی علامت یہ آپ کے سامنے ظاہر کی گئی ہے علیف ہے آدھا اور نکتہ ہے نیچ یہ ہے یاد رہے عبارت میں کسی کو پکارنے یا مخاطب کرتے وقت عبارت میں کس کو پکارتے یا مخاطب کرتے وقت یہ علامت ندائیہ کہلاتی ہے اس وقت تو غم یا خوشی کے جذبات کے اظہار کے موقع پر یہی علامت فجائیہ کہلاتی ہے جبکہ تمنا اور حیرانی کے موقع پر یہی علامت استعجابیہ کہلاتی ہے پھر سے سن لیں کہ کس کو مخاطب کیا جائے تو اس ندائیہ کہتے ہیں غم یا خوشی کے جذبات کا اظہار کرنا مقصود ہو تو یہ علامت فجائیہ کہلاتی ہے اور تمنا اور حیرت کے موقع پر یہی علامت استعجابیہ کہلاتی ہے مثالیں اس کی سن لیں اور بغور یاد کریں محفوظ کریں حافظوں میں عمیر میرے پاس آؤ اب دیکھیں اس جملے میں عمیر کو مخاطب کیا گیا ہے تو یہاں اس کے فوراں بعد یہ علامت ہے عمیر میرے پاس آؤ دوسری مثال ہے خواتین حضرات میں آپ کا شکر گزار ہوں تو یہاں بھی مخاطب کیا گیا ہے اس سے پہلے فکرے میں بھی مخاطب ہی کیا گیا تھا عمیر کو پھر سے سنے کہ خواتین حضرات مخاطب کیا گیا یہ علامت آئے گی میں آپ کا شکر گزار ہوں نمبر تین اوف گرمی کتنی زیادہ ہے اوف اس کے بعد فوراں یہ علامت استعمال ہوگی ندائیہ اوف گرمی کتنی زیادہ ہے اس کے بعد نمبر آٹھ پہ ہے واوین انگلش میں سے انورٹڈ کوماز کہتے ہیں انورٹڈ کوماز واوین کی علامت یہ آپ کے سامنے ہے بغور دیکھیں محفوظ کریں یعنی یہ دو واو ہے واوین کا مطلب ہی دو واو تو یہاں سیدھے ہیں یہاں علفے ہو گئے ہیں واوین عبارت میں کسی قول اختباس یا کسی کے فرمان کو جب ہو بہو نقل کیا جائے پھر سو سنیں عبارت میں کسی قول یعنی کسی کے قول اختباس یا کسی کے فرمان کو جب ہو بہو نقل کیا جائے تو ابتداء اور آخر میں یہ علامت استعمال ہوتی ہے مثالیں پہلی مثال میں نے علی سے پوچھا یہ رابطہ کی علامت ہوگی اور یہاں سے واوین کی علامت شروع ہوگی میں نے علی سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو یہاں بھی یہ آغاز میں بھی ہے اور آخر پہ بھی ہے جو لکھیں واوین کی علامت میں نے علی سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو نمبر دو قائد عاظم نے فرمایا رابطہ کی علامت ہوگی پہلے پھر واوین کی علامت ہوگی قائد عاظم نے فرمایا کام کام اور کام نمبر نو قوسین انگلز میں سے بریکٹس کہتے ہیں بریکٹس قوسین کی علامت یہ آپ کے سامنے ہے ایسے اور ایسے یہ ہے یاد رہے یہ علامت عبارت کے موترزہ جملوں میں استعمال ہوتی موترزہ جملے یعنی موترزہ جملوں کا اصل عبارت سے تعلق نہیں ہوتا پھر سنیں کہاں ہوتی ہے یہ علامت استعمال موترزہ جملوں میں قوسین کی علامت تو موترزہ جملوں کا اصل عبارت سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے مثالیں سنیں علامہ محمد اقبال یہ within brackets لکھائے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے ہمارے قومی شائر ہیں پھر غور کیجئے علامہ محمد اقبال یعنی دیکھیں یہ جو بریکس میں لکھانے دی یہ صرف وضاحت کے لئے ہے مزید حوالے کے طور پر وضاحت کے طور پر محسوس کرے اگر یہ نہ بھی ہو اس فکرے میں تب بھی جملہ پورے پورا اپنا محسوس محسوس کرتا لیکن پھر بھی مزید حوالے کے طور پر وضاحت کے طور پر ان الفاظ کا استعمال ہوا ہے اللامہ محمد اقبال بریکس میں لکھیں کہ قوسین میں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے ہمارے قومی شائر ہیں نمبر دو آپ کا بیٹا یہ وضاحت کے طور پر حوالے کے طور پر پھر دیکھیں بریکس میں محمد اسلم بہت لائک ہے پھر سنیں آپ کا بیٹا محمد اسلم بہت لائک ہے نمبر دس خط انگلیس میں اسے ڈیش کہتے ہیں ڈیش خط تو خط کی علامت یہ آپ کے سامنے ہے یہ جو یہ بریکس میں دکھائی گئی ہے یہ علامت خط کی مثال اس کے سن لیں آپ کا بیٹا خط کی علامت محمد حسین بہت قابل ہے آپ کا بیٹا خط کی علامت ہے محمد حسین پھر خط کی علامت بہت قابل ہے نمبر دو اردو یعنی گردو زبان پاکستان کے چاروں سوبوں خط کی علامت پنجاب قومہ سندھ قومہ سرحد اور بلوچستان پھر خط کی علامت ہے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ رموز و قاف جو ہیں یہ کل دس ہیں اور دس کے دس میں نے اپنے طور پر بھرپور کاوش اور کوشش کی ہے کہ ہر چیز آپ پر واضح ہو جائے آپ پر خوب افشا ہو جائے نہ صرف یہ سننا ہے دیکھ نا ہے بلکہ اسے محفوظ کرنا اور تعدیر محفوظ کرنا ہے امید کامل ہے کہ ہر چیز رموز وقاف کے حوالے سے آپ پر منکشف ہو گئی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں کیونکہ آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ